سٹیڈی گلوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس لیکچر میں ہم پراکاشی کے بارے میں بات کریں گے دیکھیں پراکاشی ایک ایک اگزیبیشن ہے آپ سے آپ کے اگزیم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پراکاشی کیا ہے یہ ایک اگزیبیشن ہے جو کہ ہمارے ویورز لوگ جو ہیں ان کے ٹیلنٹ کو دکھانے کے لیے یہ اگزیبیشن بہت زیادہ امپریسیو تھا یہ دکھایا گیا کہ آج بھی جو ہاتھ کی کڑائی ہے اس کا جواب نہیں ہے مشین کی کڑائی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے ہاتھ کی کڑائی کا اپنا ہی ایک الگ دھنگ ہوتا ہے ایک الگ ٹیلنٹ دکھتا ہے جو آرٹیسٹ کا ہوتا ہے تو اس اگزیبیشن کے جریے ہم اپنے آرٹیسٹ کا ٹیلنٹ دکھانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ایون انٹرنیشنل ارگنیزیشن کو یہ جو پراکاشی تھا یہ ہمارا ایک نیشنل میوزیم جو ہے ہمارا ڈیلی میں اس کے ساتھ کولیبریٹ کیا تھا ایک لیڈنگ آرگنیزیشن نے اس نے یہ اگزیبیشن کو دکھایا تو یہ آپ کے لئے کوئیشن ہو سکتا ہے اگزیم میں تو آپ اسے یاد رکھے گا کہ پراکاشی ایک اگزیبیشن ہے اور کاشی کاشی سے آپ کو دھیان آتا ہوگا ہمارا وارانسی جس کا نام اب چینج ہو گیا ہے وارانسی ہو گیا ہے ٹھیک ہے جو کبھی بنارس ہوتا تھا تو وارانسی تو ہمیشہ سے ایک پویتر نگری رہا ہے اپنے ہندو بودھسٹ اور جین تیردھارتیوں کے لئے ان کے یہاں پر تیرت ہیں ٹھیک ہے تو سدیوں سے وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں ایک پویتر نگری ہے اس کے علاوہ یہ اپنے ٹکسٹائلز کے لئے بھی فیمس ہے بہت فائن ٹکسٹائلز یہاں پر ملتے ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے ٹھیک ہے جب وہ میررز کے ساتھ گولڈ سلور کی لائننگز کے ساتھ ویو کیے جاتے ہیں تو وہ ان کی جو چھٹا ہے وہ دیکھتے ہی بنتی ہے جب لیڈیز ان ساڑی کو پہنتی ہیں اور پوجا کرتی ہیں تو گنگا میں جو ان کی چھوی دیکھتی ہے ان کی جو لائٹ دیکھتی ہے وہ الگی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو گنگا سے یاد آیا آپ مجھے یہ بتائیے نامامی گنگے پروگرام کے بارے میں کچھ کمنٹ سیکشن میں بتائیے ٹھیک ہے مجھے اچھا لگے گا سنکے دیکھیں پراکاشی کیا ہے یہ ایک ایگزیبیشن ہے جو کہ ہمارے سلک گولڈ اور سلور مطلب یہ سٹی آف لائٹ بولا ہے ورانسی کو ہے نا یہ ایک ایگزیبیشن اناگریٹ کیا کس نے کیا ہمارے منسٹر آف سٹیٹ کلچر ان ٹورزم کے پرالاد سنگھ پٹیل ایک پرالاد پٹیل اور ہیں جو ہمارے منسٹر ہیں ان کا نام بتائیے کمنٹ سیکشن میں کہ وہ کون سی منسٹری کو سنبھالتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اس ایگزیبیشن میں سب سے اچھی بات تھی چھہالیس ٹیکسٹائل اوبجیکٹس دکھائے گئے جو کہ ہاتھ سے بنی کڑھائی کو دکھاتے تھے ٹھیک ہے اور انہیں ایک فائنس فائنس ٹرینڈ دکھایا انہوں نے کہ ہاں آج بھی جو ہمارے ویورز ہیں ان کا کتنا زیادہ رول ہے کتنی اچھی وہ کڑھائی کرتے ہیں دیکھیں جب آپ کوئی ہاتھ سے بنی چیج کو خریدتے ہیں تو اس کا پرائز زیادہ ہوتا ہے اس کمپیر ٹو مشین والا دیکھیں کیونکہ اس میں ٹائم بہت لگتا ہے ہیومن کا افرٹ لگتا ہے اور وہ الگ ہی اس کی چھٹا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آرگینائز کیا گیا نیشنل میوزیم ڈیلی میں ڈیلی نے کس کے کولیبریشن میں ایک نون پروفٹ ارگنیزیشن ہے دیوی آرٹ فاؤنڈیشن ٹھیک ہے انہوں نے دکھایا اس کے بارے میں جو کافی ٹائم سے ٹیکسٹائلز میں سکریہ ہے ٹیکسٹائل کے کام میں سکریہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جو آشا نے ٹیکسٹائل جو یہ بناتے ہیں یہ کافی برٹیش میوزیم میں دکھائے گئے ہیں ٹھیک ہے جو آرٹ آف کلچر شکاگو ہے وہاں پر انسٹیٹوٹ آف آرٹ شکاگو وہاں پر بھی دکھائے جاتے ہیں اور ایسے میوزیم دیکھیں آپ بھی سوچتے ہیں ایسے ایکزیبیشن کرائے جانے چاہیے جس سے ہمارے جو ویورڈز ہیں ان کا ٹیلنٹ دکھائے جا سکے اور بھی جگہ اور بھی کنٹریز کو پتہ چلے جس سے وہ لوگ اسے خریدیں ان لوگ کی ارننگ بڑھے ٹھیک ہے ان کا نام ہو اور ان کی آرٹ کی قدر ہو ٹھیک ہے جو آج بہت کم داموں بکھتا ہے وہ زیادہ داموں بکھنا چاہیے ان کی بہت مہنت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہے ہمارا ایک تو ٹیکسٹائل جو ہے وہ انٹرنیشنل نظروں میں آئے گا ہے نا لوگ اسے یوز کریں گے تو یہ ایک اچھی بات ہے اور انڈیا نے اور بھی ایسے 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 ہیلڈ کرنے کا سوچا ہے اور آپ اگر ڈیلی کے اراؤنڈ ہی ہیں تو آپ اس ایسیبیشن کو اٹینڈ کر سکتے ہیں بکز اب یہ 8 اکٹوبر تک ہے وہاں پر دیکھیں پرکاشی جو ہے جنرل پبلک کے لئے بھی اوپن ہے 8 اکٹوبر کے لئے میں آپ کو ٹائمینگز بھی بتا دیتی ہوں دیکھیں یہ ٹیوزڈے سے فرائیڈے 10 سے 6 آپ اسے اٹینڈ کر سکتے ہیں اور سیٹرڈے سنڈے میں 10 سے 8 منڈے کو آپ بس یہ بند رہے گا ورنہ آپ ویک میں کسی بھی دن جائیں گے اس نے تین ایسے 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 ایسی بیشن اور ارگنیز کیے تھے ایک تو بالوچاری ایک سٹائلز پر ہمارچلی فوک آرٹ پر ویسٹ بینگول پاتا چترہ اور سکرول پینٹنگ سے کہا جاتا ہے اس پر کیے تھے اور ساتھ اور ایسے سیشل ایگزیبیشن اگلے سال میں ایسا سوچا ہے کہ دوسرے نیشنل یا انٹرنیشنل اورگنیزیشن کے ساتھ ملکے اورگنیز کیے جائیں اور اپنے جو ویورز ہیں ان کا ٹیلنٹ بھئیہ لوگوں کو دکھاؤ اور اتنے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں وہ اور اتنے سارے جو یہ اور یہ آشا ہے یہ جو آپ کی ورکشاپ ہے یہ کافی صحیح ہے کافی سارے بہت زیادہ رینج کے پرڈکٹس انہوں نے پرکاشی میں دکھائے ہیں 46 اراؤنڈ دکھائے ہیں انہوں نے دیکھئے 46 ٹیکسٹائل اوبجک دکھائے ہیں ٹھیک ہے اور انڈیا کا فائنس ٹیکسٹائل جو ہے یہاں پہ پرڈیوس ہوتا ہے ورانسی میں اس چیز کو دکھائے گیا ہے اور یہ جو ٹیکسٹائل یہاں پہ 46 دکھائے گئے یہ ہمارے راحل جین جو پدم شری ونر ہیں ان کے میں ضرور آنسر کروں گی thank you very much